یہ تو ایڈمنسٹریشن کو پہلے سے ہی اس بات کی اطلاع تھی کہ فورکاس تھا برف کے بارے میں ابھی تک جو ہمیں اطلاعات آ رہی ہیں تمام حضلہ سے وہ یہ ہے کہ لوگ سڑکوں پہ کھڑے ہیں یہاں آنے کے لیے تیار ہیں اور ابھی انٹیریر روڈز بھی بند ہیں اور بہار کے روڈز بھی جو جنرل ہائیوے کے روڈز ہیں وہ بھی بند ہیں تو لوگ سڑکوں پہ اس وقت کھڑے یہاں آنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر میں بھی اس کے مفصلات میں بھی اگر آپ دیکھیں تو روڈز ابھی بھی کلیر نہیں ہوئے ہیں لوگوں میں بہت ہی شوق ہے آنے کا آپ نے شاید ادھر کا بھی فنکشن دیکھا ہوگا اپنے جے کے پی سی سی میں ایک فنکشن ہو چکا ہے لیکن وہاں کا تو مین فنکشن نہیں تھا مین فنکشن یہاں کا تھا تو فیسیلیٹیٹ نہیں ہو رہا بلکہ ایک میلیشیز جزائن کہیں بے دیکھ رہا ہے جہاں یہ ایناؤنس کیا جا رہا ہے کہ پروگرام کینسلیشن کی ایناؤنسمنٹ ہے جبکہ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ پروگرام اس بینگ ہیلڈ ٹوڈے ان دہ شیر کشمیر کرکٹ سٹیڈیو یاترہ تو کل ختم ہو گئی یاترہ کن پر آگی کنکروجن کے پروگرام پر یہی اثر ہو ہے کہ ایڈمنسٹریشن کو جو اپنا رول ادا کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے نہیں ادا کیا ہے تو اس کے حساب سے کچھ نہ کچھ اثرات تو ہیں جب لوگ سڑکوں پر کھڑے ہوں گے یہاں پہنچ نہیں پا رہے ہیں تو آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے کیا اثرات تو خیر آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں سٹیڈیوم کا اس وقت یہ حال ہے تو سڑکوں کا کیا حال ہوگا ہمیں تو یہ فکر ہے کہ وہاں سے لوگ آ جائیں شاید پھر وہ آپ خود ہی دیکھیں گے کہ بعد میں کس طرح لوگ اوکیپائی کر لیں گے میں زیبا خان جھارکھن کے جمشید پور سے کنیا کماری سے ہم چلے تھے اور آج کشمیر کے شرینگر میں ہماری یادرہ ختم ہو گئی ہے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جگہ بدلے ہیں موسم بدلے ہیں ویس بوسا بدلے ہیں اور بھاشائیں بدلیں ہیں لیکن جو کنیا کماری سے لوگوں کا پیار ملنا شروع ہوا وہ کشمیر تک آ کر اور زیادہ بڑھ گئی وہ پیار بڑھتی رہی اور میں کشمیر کے لوگوں کا شکریہ آدھا کرتی ہوں جس طرح انہوں نے وارم ویلکم کیا اور جس طرح بھارت جوڑنے میں نفرت کو ختم کرنے میں ہمارا ساتھ دیا بھارت ایک پھولوں کی گلدستہ ہے اور ہر طرح کے پھول گلدستی کی گھوپشورتی ہوتے ہیں تو یہاں پر نفرت کی کوئی جگہ نہیں ہے صرف محبت اور آپسی بھائچارہ اور پیار اسی سے دیش جھڑے گا دیکھئے کل جب ہمیں فلیگ ہوسٹنگ کرنی تھی کل جب لاسٹ دے تھا یادرہ کا تو بارش نہیں ہوئی موسم بھی اچھا تھا تو میں اوپر والی کی رحمت سمجھتی ہوں اسے کہ کل جب پروگرام ختم ہو گیا تب آج بارش برف کی بارش ہو رہی ہے جو ہمارے لیے ایک ہے اللہ کی رحمت ہے بلیزنگز ہے ہم تو کبھی مطلب جیس سائٹ سے آتے ہیں وہاں پہ برف پاری نہیں ہوتی ہے تو سارے بھارت یادری بہت خوش ہے مطلب خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہے صبح چار پانچ بجے سے اٹھ کے سر برف میں کل رہے ہیں اور جو اتنے دنوں کی تھکن تھی کنیا کماری سے وہ یہاں پر آکے سیاترہ نے جہاں عوام کی آواز کو بلند کرنے کے لیے ایک مشن ہاتھ میں لیا گربت مٹانے کا بے روزگاری کو کم کرنے کا نفرت کو ختم کرنے کا یہ کومن ایشیوز تھے یہ نور ساؤتھ ایسٹ ویسٹ پورے بھارت کی آواز دی اسی طرح سے راجنیتک طور پر جو لوگ کہیں اکٹھے ہونی پا رہے تھے اس مشن میں بہت سارے راجنیتک پارٹیاں جو سمجھ رہے کہ بائجپا کے ناکس پالسیوں کی وجہ سے دیش پریشان ہیں اور وہ بھی اس آواز میں جھڑ گئے یہ ایک دوسری خوبصورت چیز اس میں ہے اور آج بھگوان نے اللہ تعالی نے اس میں برباری کری اور ایک قسم کا جو پردوشن تھا اس کو صاف کر دیا اور صاف ستھا ماحول بنا دیا یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی کی طرف سے بھی سواگت راہول گاندی جی کو ہو رہا ہے اور راہول گاندی جی آئیں گے آج سماپن باشن یہاں سے کریں گے جب نیت صاف ہوتی ہے جب لوگوں کے آواز بن کر کوئی نکلتا ہے تو اس کو آٹومیٹک اللہ تعالی بھی مدد کرتا ہے لوگ بھی مدد کرتے ہیں اور وہی اس مشن کے اندر تھا یہ کوئی ووٹ بینک بنانے کے لیے یادرہ نہیں تھی یہ دیش کو صدارنے سوارنے کے لیے یادرہ تھی وہ جب سب کو سمجھ آئے کہ اس میں کوئی ہمیں ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں ہے یہ دیش کا ماحول بہتر بنانے کے لیے اپنے آپ جماغ تھنڈے ہو گئے اور جو نہیں بھی آ سکتے تھے وہ بھی اسی آترہ میں جائے اب وہ تو ان کی سوچ ہے کیونکہ پتا ہے ہم نے دیش میں ڈر کا نفرت کا ماحول بنایا تھا اب شیر ببر میدان میں آ گیا کسی کے من میں ڈر نہیں رہے گا کسی کے من میں ڈباو نہیں رہے گا وہ سارے لوگ آئیں گے اور بولیں گے جس کی لیڈ راہول گانڈی کے لیے سبسکرائب کیجئے ہماری سبھی آفیشل چینلز کو اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کیجئے تاکہ آپ تک پہنچے ہر خبر سب سے پہلے